اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیاسی اب یہ حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ممبر رسول کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کس طرح سے یہ غلامہ آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور یہ ویڈیو پڑوسی ملک نیپال کا بتایا جا رہا ہے دوستو آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھئے کس طرح سے ایک کوئی عالم صاحب ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں قرآن عظیم ہے پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان سے کچھ حجت کرتے ہیں کچھ باتشیت کرتے ہیں پھر تیسرے صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے آپس میں دھگا مکی ہوتی ہے کس طرح سے آپس میں مارپیٹ ہوتی ہے اور بات یہیں پر نہیں رکھتی ہے سب سے بڑے دکھی سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن عظیم کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے ممبر رسول پر جن کے ہاتھ میں قرآن عظیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر تو جب ان کو گرایا گیا جب ان کے اوپر دھکا مکی کی گئی اور جب ان کے اوپر جو ہے ایک طرح سے ہاتھ چھوڑا گیا تو حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے قرآن عظیم بھی گر گیا نعوذ باللہ من ظالک قرآن عظیم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے آج ممبر رسول سے آج ہمارے قوم کتنا سارا پیسہ خرچ کرتی ہے کتنے اپنا مال و منال خرچ کرتی ہے کیسی اپنی محنت کی کمائی آج خرچ کرتی ہے ان جلسوں کے نام پر لیکن ہمارے قوم کو آج کیا ملتا ہے آج ہمارے قوم کیا صرف آپ لوگوں کے لڑائی دنگے اور آپ کے جھگڑے اور آپ کی انانیت دیکھنے کے لیے کیا جلسوں میں اتنا سارا پیسہ خرچ کرتی ہے اور بہت بڑا افسوس کا مقام ہے اس بات کا کہ قرآن عظیم جس کا پیغام ممبر رسول سے نشل کیا جاتا ہے قرآن عظیم کا پیغام جہاں لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جو علامہ کی ذمہ داری ہے اور علامہ الحمدللہ اس کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں لیکن اس طرح کی جب حرکتیں ممبر رسول کے اوپر ہوتی ہیں آپس میں علامہ لڑتے ہیں ارے بھئی قسطو شرم کرو کہ آج تم جببہ پہن کر صافہ باندھ کر عمامہ شریف پہن کر اور بڑے تھاڑ باٹ سے ممبر رسول پر جاتے ہو یہ قوم آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور آپ اپنی انا کے چکر میں ظاہر سی بات ہے یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی دینی معاملے کو لے کر یا کسی دوسری بات کو لے کر لڑائی ہوئی بلکہ نہیں یہ جو لڑائی آپس پہ ہوئی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپس ہی کوئی معاملہ ہوگا اس بات کو لے کر ان میں یہ لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے بیچ اللہ کا مقدس کلام قرآن عظیم جس کی جگہ مومنوں کا دل ہے وہاں محفوظ رہنا چاہئے تو آج وہی قرآن عظیم ممبر رسول پر گرائے جاتا ہے ممبر رسول پر اس قرآن عظیم کی توہین کی جاتی ہے تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے بڑے شرم کی بات ہے اور ایسے لوگوں کو برسر عام توبہ کرنی چاہیے رجوع کرنا چاہیے اور انہیں اس قوم سے معافی مانگنی چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر فریاد کرنی چاہیے کہ ہم سے واقعی یہ غلطی ہوئی ہے اور بتائیے کہ جس ممبر رسول پر کھڑے ہو کر نات رسول پڑھی جاتی ہو جس ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہو قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہو جس ممبر رسول پر کھڑے ہو کر احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہو جس ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیغامات نشل کیے جاتے ہو آج اسی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر آپس میں یہ دھکا مکیاں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے ان تمام باتوں سے کوئی اتفاق نہ کرے لیکن یہ بڑے شرم کی اور بڑے افسوسناک بات ہے جس طرح سے ممبر رسول کی بے حرمتی کی جا رہی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ بات انہی تک محدود ہو نہیں بلکہ یہ پیغام ساری دنیا میں غلط جا رہا ہے اور جو ویڈیو یہ سوشل میڈیا پر وائرہ ہو رہی ہے نا آپ وہاں جا کر کمنٹس پڑھئے تب آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ کتنی دھو دھو کر رہے ہیں آپ کی اوپر تو تھوڑی شرم کرو تھوڑا لحاظ رکھو اگر آپ انانیت کے شکار ہیں یا آپ کے اندر انہ شامل ہے یا آپ نفس فرست ہیں تو یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے لیکن ان تمام چیزوں کو ممبر رسول پر ہرگز ہرگز لے کر مت آئیے اور میں تو اس قوم سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو ممبر رسول پر قطعا نہ چڑھنے دیا جائے ایسے لوگوں سے نات نہ پڑھوائی جائے ایسے لوگوں سے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر قرآن عزیب کی تلاوت نہ کروائی جائے ایسے لوگوں کی تقریر نہ سنی جائیں ارے یہ لوگ کیا دوسروں کی اصلاح کریں گے جب ان کی خود اصلاح نہیں ہوگی جب یہ خود اپنی جگہ پر درست نہیں ہوں گے تو خار کی دوسرے لوگوں کو راہ راست پر گامزن کر سکتے گیا نہیں یہ راہ راست پر دوسروں کو کیا لائیں گے دوسروں کی اصلاح کیا کریں گے جب یہ خود اصلاح شدہ نہیں ہے تو دوستو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور لوگ کیا کیا نہیں لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ لوگ آپ اچھے دریقے سے جانتے ہیں دیکھ چکے ہوں گے تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اس قوم سے بزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی جو آپ اس میں لگاتے ہیں نا جلسوں کے اندر تو کم از کم ایسے غلامہ کو بلائیے ایسے شعورہ کو بلائیے ایسے نقابہ ایسے خطوہ کو اپنے اجلاس میں مدرو کیجئے کہ جو عامل شریعت ہو جنہیں قرآن کا پاس ہو جنہیں شریعت کا لحاظ ہو جنہیں قرآن کا پاس نہیں جو قرآن کی عصد نہیں کر سکتے قرآن کے وقار کو قرآن کی تقریب نہیں کر سکتے وہ آپ لوگوں کو کیا نفع پہچا سکتے ہیں ایسے لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے خیر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے کہ ممبر رسول لڑنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک اچھا پیغام پہنچانے کی جگہ ہے کم از کم آپ اپنا نہ سہی آپ کو اگر اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو بھلے ہی نہ ہو لیکن ممبر رسول کی پرواہ ضرور کیجئے ممبر رسول کا عدب و اخترام کیجئے کہوں کسی نئی اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کریں اپنا خیال ضرور رکھیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ